کپیل شرمہ حالانکہ سلمان خان سے رشتے کپیل شرمہ کے بھی اچھے ہیں اور سنیل گروور کے بھی باوجود اس کے سلمان خان بھی سنیل گروور کو کپیل شرمہ شو میں نہیں لا پائے کچھ ایسی ہی باتیں اکشے کمار اور کپیل شرمہ کو لے کر سننے میں آ رہی تھی سننے میں آیا کہ کپیل شرمہ کے ساتھ اکشے کمار کا جھگڑا ہو گیا ہے اور اس لیے اکشے کمار نے کپیل شرمہ شو میں آنے کے لیے منع کر دیا ہے غور طلب ہے کہ بولیوڈ سپر سٹار اکشے کمار بچن پانڈے مووی کھولے کر پرموشن کے دوران نہ کپل شرما شو میں آنے والے تھے لیکن اچانک سے قیاس لگائے گئے کہ وہ اب نہیں آ رہے ہیں اس بات کو کلریفائی کرتے ہوئے کپل شرما نے ایک پوسٹ کیا ہے اور اس بات کو کلیر کر دیا ہے کہ آخر یہ مدہ کیا تھا اپنے سوچل میڈیا میں انگلیش میں لکھتے ہوئے کپل شرما لکھتے ہیں اکشے کمار میرے بڑے بھائی ہیں وہ مجھ سے ناراض نہیں ہو سکتے ہیں کپل شرما ایسا کہتے ہوئے نظر آئے تھے لیکن آپ کو بتا دیں کہ اس پر سوال اس لیے اٹھا ہے کہ جب کپل شرما کا بیواد سنیل گروور کے ساتھ ہوا تھا اس وقت بھی کپل شرما نے ایک پوسٹ کیا تھا اور پوسٹ اسی طرح کی لینگویج میں تھا اور کپل شرما نے یہ کہا تھا کہ سنیل گروور یعنی کہ گتھی یعنی کہ ڈاکٹر مشہور گلاتی ان کے بھائی ہیں اور ان سے کوئی بھی بیواد ان کا نہیں چل رہا ہے اور جلد ہی سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اور اپنے شو میں بھی کئی مرتبہ کپل شرما اس بات کوئی حامی بھرتے ہوئے نظر آئے کہ جلد ہی سنیل گروور ان کے ساتھ اسی منچ پر کپل شرما شو کے منچ پر کھڑے ہوئے نظر آئیں گے لیکن ایسا ہو نہیں سکا اور سنیل گروور دوبارہ کبھی زندگی میں کپل شرما شو پر نظر نہیں آئے اس بار کپل شرما نے اپنی صفائی ضرور دی ہے لیکن اس بات کی کنفرمیشن نہیں ملی ہے میڈیا ریپورٹس کی معنی تو اکشہ کمار خاصے ناراض چل رہے ہیں کپل شرما کو لے کر اور بیج کی بات یہ ہے کہ بہت مشکل ہے کہ بچن پانڈے کا پرموشن کپل شرما کے ساتھ اکشہ کمار کرتے ہوئے نظر آئے والا ایک طرف کپل شرما نے صفائی دی ہے دوسری طرف اکشہ کمار آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں اور خاص کر ان دونوں کے فرنس کو انتظار ہے ایک ساتھ دوبارہ کپل شرما شو کا ایک ایسا اپیسوڈ دیکھنے کے لئے جس میں اکشہ کمار بھی شامل ہوں دنشور دنیا کی تمام خبر رسول رہنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب پھرنا بلکل نہ بھولیں تاکہ آپ تک پہنچتا رہے اور ہر لیڈس اپ ڈیٹ